آپ کا آپ کو اعتدال کی بات کرتا ہے اور آپ کو سوچنے کا حکم دیتا ہے جہاں سوچ انسان کی رکھ جاتی ہے وہاں پہ بت کھڑا ہو جاتا ہے پھر وہاں بت کھڑا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے سوچنے کا حکم دیتا ہے اور خالق جو ہے اس وہ اپنے خلاف خالق کے خلاف جس نے بات کی اس کو بھی خالق نے چھوڑ دیا شیطان کو چھوڑ دیا نا شیطان انکار کی کو چھوڑ دیا اور رکھا اس کو کہ وہ خالق ہے نا وہ مخلوق ہے شیطان بھی اصل میں مخلوق ہے تو خالق مخلوق کو بھی چھوڑ دیا اور خالق چاہے اگر اللہ تو سارے مذہب ختم نہ ہو جائیں دنیا سے سارے قائد ختم نہ ہو جائیں لیکن کوئی کنسپٹ ہے نا دن رات جنت دوزخ حق باطل یعنی یہ ایک ہر ہر ایک بیانیہ کے سامنے دوسرا بیانیہ ہے موجود ہے جی اور یہ قدرت کا نظام ہے یہ قدرت کا نظام ہے پیز کرتی ہے نا یعنی سردی آئے گی تو گرمی آ جائے گی یعنی ایک چیز کے سامنے جو ہے قدرت ایک مد مقابل آرگومنٹ رکھتی ہے قدرت رکھتی ہے ایک نظریہ ایک سوچ ہمیشہ ہوتی ہے آپ اسے ختم نہیں کر سکتے آپ اسے ختم نہیں سکتے وہ فطرت کے اندر جو ہے نا وہ پھر آپ اس میں انٹرفیر کرتے ہیں قدرت کے اندر تو بات یہ ساری کہ یہ اس کو تو میں مذہب کے پوائنٹ فیو سے دیکھ ہی نہیں تھا بلکل نہیں میں اس کو ایک آپ سمجھ لیں کہ فرسٹریشن ہے جنونیت ہے لیکن یہ آپ کے معاشرے کا انحطات ہے اور موجودوں معاشرے کا انحطات نہیں ہے یہ صدیوں سے معاشرے کا انحطات ہے جو کہ ایک بڑھتے 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 ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ اساتذہ یعنی دیکھیں استاد کا کام کیا ہوتا ہے یہ انورسٹریوں میں لوگ ہو سکتا ہے میری بات سے اگری کریں یا ڈس اگری کریں میری اپنی رائے ہیں اساتذہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف آرہ رکھتے ان کے شاگرد ہیں وہ ان شاگردوں کے درمیان مقالمہ کریں ان کو بٹھائیں آپس میں